سلام علیکم خیلے کلائر کی پیٹ فارم سے ایک بار پھر حاضر ہے اور رمیز راجہ نے چھوٹیاں دینے کا مطلب پرپنین چھوٹیاں دینے کا جو فیصلہ کیا ہوا ہے وہ برقرار رکھنے کا سلسلہ جائی رکھا اور اب سننے میں آرہا ہے کہ جو نئی چھوٹی دی جارہی ہے پاکستان کے کٹ بورڈ سے وہ نئی سیلیکشن کمیٹی کو دی جارہی ہے یہ وہ سیلیکشن کمیٹی جس کی وسیم خان نے بنیاد رکھی اور جو روائی جی طور پاکستان میں سیلیکشن کم موانیٹی ہوتی تھی اس میں ایک چیف سیلیکٹر اور تین جو ہے اس کے ساتھ معاونین مقرر ہوتے تھے لیکن دو ہزار انیس کے آخر میں اب وہ سلسلہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا اور مسپاہ الحق کو جب چیف سیلیکٹر بنایا جا رہا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ جو سبائی ٹیمیں منائی تھی انہیں آئین کے تحت انہیں سٹرکچر کے تحت جو سبائی ٹیموں کی فرسٹ الیون کی جو ہیڈ کوچز تھے ہا چھے ہیڈ کوچز ان کو جو ہے وہ چیف سیلیکٹر کے ساتھ معاون مقرر کیا گیا اور ایک اسسٹنٹ بھی مسپاہ الحق کا بنایا گیا مسپاہ الحق فارغ ہو گئی اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ مسپاہ الحق سے ایک عوضہ جو ہے لینے کی بات جب ہوئی تھی تو دسمبر سے قبل جو ہے دوہزار پیس میں مسپاہ الحق نے اپنا ایک عوضہ چھوڑ دیا تھا اس کے بعد پھر محمد وسیم کو چیف سیلیکٹر بنایا گیا اور اس کی بنیاد جو سلسلہ ہے وہ ابھی تک جاری ہے محمد وسیم اس وقت چیف سیلیکٹر ہے ان کی جو معاونین ہیں وہ چھے معاونین ہیں جو کہ ج جو سبائی ٹیم ہیں ان کی جو فرسٹ لیمن ہے اس کے ہیڈ کوچس ہیں رمیز راجہ نے اب یہ اندیا دیا ہے اور یہ پتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو فرسٹ لیمن کے ہیڈ کوچس ہیں ان کے ساتھ ان کی قدشتہ روز ایک میٹنگ ہوئی ایک ورچول اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں انہوں نے واضح طور پر ان ہیڈ کوچس کو کہہ دیا کہ آئندہ آنے والی سیریز میں اور پاکستان کی جو نیشنل ٹیم ہے اس کی سلیکشن میں آپ لوگوں کو کوئی کردار نہیں ہوگا اور آپ لوگوں سے رائے طلب نہیں کی جائ یہ وہ فیصلہ ہے جس کے پر خاصیت پہلے بھی تنقید ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے جو نیشنل ٹیموں کے جو کوچس ہیں وہ نیشنل ٹیم کا انتخاب کرنے پھر اس میں پسند نہ پسند اور اپنے پرائے یہ تمام کھناڑیوں کی باتیں اس طرح کی ہوتی تھی تو یہ ایک اچھا ڈیسیشن ہے جو کہ میرا خیال میں رمیز راجہ لے رہے ہیں کیونکہ اس میں جو آنے والی سیلیکشن کے میٹی وہی روایتی پرانی جو کہ دو ہزار انیس سے پہلے ہوتی تھی کہ ایک چ تین جو ہے وہ ان کے معاملین مقرر کی جائیں گے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ دو ہزار بیس میں جب محمد وسیم کو چیف سیلیکٹر بنایا گیا تو انہیں دو ہزار تیس ورلڈ کپ تک بنایا گیا مطلب تین سال کی ان کے عہدے کی میعاد ہے تو کیا رمیز راجہ آنے والے وقتوں میں محمد وسیم کو بھی فارغ کریں گے اور اگر محمد وسیم فارغ ہوتے ہیں تو ان کی جگہ نئے جو ہے وہ چیف سیلیکٹر کون آئیں گے کون ہوگا وہ کھلاڑی جو کہ اس ٹائم پہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری جو ہے وہ قبول کرے گا اور پاکستان کے ٹیم کا چیف سیلیکٹر بنے گا یا پھر رمیز راجہ کس کا انتخاب کرتے ہیں یہ سوال ابھی باقی ہے اور یہ کہا بھی ہے کہ وہ جو نئی سیلیکشن کمیٹری اس سوال سے ابھی وہ سوچ بچار کر رہے ہیں اور معاملات کو دیکھ رہے ہیں جیسے کچھ فائنلائز ہوگا تو یہ معاملہ آگے بڑھایا جائے گا اور کیا محمد وسیم کو ہی چیف سیلیکٹر بنا کر اس کے انڈر نئے جو ہے وہ لوگ لائے جائیں گے کیونکہ م لوگ لیول کے ہی جو کوچز ہوں کے ڈومیسٹک یوں یا اس طرح کسے انٹرنیشن کرکٹ زیادہ نہ کھیلی بھی ہو اور کم تجربہ رکھتے ہوں انہیں ان کا معافلین بنائے جائے اور اگر کسی بڑے کرکٹر کو لائے جائے گا تو یقینی طور پر وہ محمد وسیم کے انڈر تو کام نہیں کرے گا وہ پہلی شرط ہوگی اس کی کہ اس کو محمد وسیم کے اوپر لائے جائے اور جب کوئی نیا کرکٹر آئے گا تو لازمی سی بات ہے محمد وسیم کی بھی چھٹی ہوگی تو اب دیکھنا دیکھنا ہی ہے کہ کون آتا ہے کون سا کرکٹر ایسا بڑا کرکٹر جو کہ آ کے پاکستان کرکٹ ٹیم کی چیف سلیکٹر کی جو کرسی ہے وہ سمالتا ہے بھی فیصلہ رمیز راجہ کا ہے اور آنے والے وقت کا ہے